جیمات آدی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا کے بارے میں انڈیا میں ہمارے دیش کے کچھ سٹیٹ کے اندر کرونا بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے جیسے ہم دلی کے حلات لگائے مہاراسترہ کے یا کرناٹکہ کے یا اتر پردیش اور اب تو دیرے دیرے پنجاب میں بھی کافی تیجی سے یہ بڑھ رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کرونا کے جو لقشن ہے وہ کن خراب گرہوں کے کارن بہت تیجی سے بڑھتے ہیں اور اگر گرہوں کے حساب سے ہم کچھ اپائے کر لیتے ہیں تو بہت بڑی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے یہ اپائے اگر انسان جس کو کرونا کی پرابلم ہے وہ نہیں کر سکتا تو اس کے بلڈ ریلیشن میں بائی بہن ماتا پتا چاچا تاؤ بتیجہ کوئی بھی کر سکتا ہے اب یہ پرابلم کیسے آتے ہیں مال لو اگر کرونا کے سمٹم اگر آپ کو آ رہے ہیں آپ کو اکیلا بخار ہی ہو رہا ہے باقی کوئی دکت نہیں ہے تو یہ رہو کی خرابی ہے اگر آپ کو کسی بھی طرح سے بہت زیادہ خانسی ہے جھکام ہے یا کسی بھی طرح سے خانسی آپ کی رک نہیں رہی اور بلگم بہت زیادہ بن رہی ہے تو جب رہو برسپتی کو پوری طرح سے خراب کر دیتا ہے تب اس طرح کی پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بہت بڑی دکت نہیں آتی اور ریکاوری ہو جاتی ہے آسانی سے لیکن جب جنم کلی کے اندر بدھ بھی بہت زیادہ خرابی پر آ جائے اور بدھ بہت زیادہ خراب ہو کے برسپتی کو بہت زیادہ خراب کر دے اور رہو بھی برسپتی کے گھروں میں ہی خراب ہو کر کے بیٹھا ہو تب آکسیزن کی کمی ہونا یا ہوسپیٹلائز ہونے تک کی نوبت آنا یا آکسیزن شریف میں کم ہونا یا کئی بار پرماتما ناگر مریتیو تولے کسٹ تک آ جانا یہاں تک کی پرابلم ایسے حالاتوں میں دیکھی جاتی ہے اب ایسی سیچویشن میں ہم جوتش کے حساب سے کن سیچویشن میں کیا اپائے کر کے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو اکیلی بخار کی ہی پرابلم ہے اور بخار کافی تیج بڑھ رہا ہے بخار کافی تیج ہے 101-102 تک کا ٹیمپریچر پہنچ چکا ہے کم نہیں ہو رہا تو ایسے میں کیا اپائے کرنے ہیں ایک کلو جون چار کلو دودھ لے کر کے ان دونوں کو ملا لینا ہے بڑے سے ان ولپ میں جون لے کے اس میں دودھ ڈال دینا ہے اور چار کلو دودھ کے سمیت ہی اس کو چلتی نہر یا ندی میں جل پروا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن ہیں اپائے کرنے میں تھوڑی مشکل ہے ندی تک جانے میں پریشانی ہے لیکن بلڈ ریلیشن میں کوئی بھی یہ اپائے کیجئے جرور فیدہ ہوگا اگر ندی گھر کے پاس نہیں ہے یا آپ نہیں جا سکتے تو دوسرا اپائے تین دن لگاتار دوسو گرام جون اور دوسو گرام گیہوں یعنی کنک یہ لے کر کے سانج کے سمیں سانج کا سمیں ہوتا ہے سورج جب چھپ جاتا ہے اس کے تقریباً 20-25 منٹ آدھے گھنٹے بعد مال لیجئے آپ اپنے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو آپ کے شہر میں سنسیٹ کا ٹائم کیا ہے اگر سات بجے سورج چھپے گا تو ساڑے سات بجے اس کو کسی بھی مندیر میں رکھ کر کے آنا ہے مندیر گردوارا مسجد چرچ کسی بھی درانتھان میں چار دیواری کے اندر رکھ کے بس ہاتھ جوڑ کر کے اپنے صحت کی کامنا کر کے آپ آ جائیے آپ کا باہر جانا مشکل رہے گا آپ مرتی جائیے بلڈ ریلیشن میں کسی کو بے سکتے ہو ان سے اپائے کروا سکتے ہو اب جن لوگوں کو بہت زیادہ خانسی ہے خانسی رکتی نہیں ہے یا جو کام ہے اس طرح کی پریشانیاں جادہ ہیں اس طرح کی سمٹم زیادہ ہے تو ایسے لوگوں کو کیا اپائے کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ چار کلو چنے کی دال لے کر کے اور ساتھ ہی اس میں چالیس گرام حلدی کی گانٹھے بھی مکس کر سکتے اس میں یہ لے کر کے اس کو تیج چلتی ندی میں جل پروا کر دیجئے اگر یہ نہیں کر سکتے تو دو کلو چنے کی دال لیجئے اور اس میں بیس گرام یا بیس حلدی کی گانٹھے اس میں ملا کر کے پیلے بڑے سے پیلے سوٹی کپڑے میں اس کو باندھ کر کے اپنے سکھ سمریدی اچھی صحت کی کامنا کر کے پرماتما سے بیماری دور جانے کا شیروار پاکے اس کو کسی بھی درمستان میں چڑھائیے چاہے مندر گردوارا مسجد جر وہاں جا کر کے ہاتھ جھڑ کے اس کو چڑھائیے گرووار کے دن چڑھائیے نہیں تو اگر زیادہ پرشن ہے تو کسی بھی دن چڑھائیے اس کو اگر آپ لگاتار دو دن کرتے ہو تو جرور فائدہ ہوگا لیکن یہ اپائے سانج کو نہیں کرنا یہ اپائے دن میں ہی کرنا جو اپائے سانج کے سامنے والا تھا وہ تب ہی کرنا تھا باقی سارے اپائے دن میں ہی کرنا ہے سورج نکلے کے بعد چھپنے سے پہلے اب جب آکسیزن کی بہت زیادہ پریشانی جن لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے یا ہسپیٹلائز رہا ہے بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے ان لوگوں کو کیا اپائے کرنا ہے ایسے لوگوں کو ایک قدو لینا ہے اگر ان کی سیچوئیشن تھوڑی سیریز ہے یا برسپتی کو بودھ نے بہت زیادہ خراب کر رہا ہے تو کم سے کم دو کلو کا قدو ہو جو باہر سے ہرا ہو اندر سے پیلا ہو وہ لے کر کے کم سے کم دو کلو کا وہ یا تو آپ کسی گریب کو دان کر دیجئے یا اس کو کسی مندر میں درمسان مسجد چرچ مندر گردوارہ کہیں بھی رکھائیے یہ اپائے بھی دو دن کر دیجئے آپ کو اوکسیزن سے سمندی دکتیں دور ہوں گی صحت میں لاب آنا جرور شروع ہو جائے گا ایسے میں کچھ اور سیمٹم ہوتے ہیں کئی لوگوں کو سونگنے کی شکتی ختم ہو جاتی ہے محسوس کرنے کی طاقت ختم ہوتی ہے جہاں پر سونگنے کی شکتی کمجور ہوتی ہے وہاں پر بودھ کی خرابی اور جہاں محسوس کرنے کی شکتی کمجور ہو چندرما کی خرابی ان کے لیے بھی یہ قدو والا اوپائی جروری ہے ہرے رنگ سے ایسے لوگوں کو پرہیج رکھنا چاہیے یہ جو ابھی سابدانیہ میں بتانے لگا ہوں یہ سبھی لوگ کر سکتے ہیں ہرے رنگ سے نیلے رنگ سے کالے رنگ سے ایسے لوگوں کو پرہیج رکھنا ہے ایسے کپڑے نہیں پہنے انڈر گارمنٹس نہیں پہنے بیڈ شیٹ نہیں ہونے چاہے گر میں کارٹنز نہیں ہونے چاہے اور ساتھی گر میں جتنا بھی کبار ہے گر کی شت کے اوپر جتنا بھی کبار ہے سارا نکال دیجئے گر سے باہر بدھ کی وستووں کو نکالنا بہت جروری ہے خاص کر کے تلسی منی پلانٹ ربر پلانٹ شنکھ سیپ کوڑیا ڈولک تبلہ گٹار ستار یہ چیزیں ساری گر سے نکالنی بہت جروری ہے کیونکہ بدھ خراب ہوکہ جب برسپتی کو خراب کرتا ہے تو اوکسیزن کی کمی بہت جیدہ پرشانی ہے یا مریتی تولے کسٹ تک کے یوگ منا جاتا ہے جب راہو بھی خراب ہوستہ میں بیٹھاؤ اور ساتھی اچھے گرہو کو یعنی کہ جو گرہ ہے برسپتی کو سپورٹ دینے والے ان کو گھر میں لے کے آئے یعنی کہ چاندی کے برتن میں گنگا جل برکے گھر کے مندر میں اتھر پورپ کونے میں رکھئے دو کلو گڑ دو کلو گے ہوں اور ساتھی دو کلو چنے کے دال یہ گرہ کے اندیرے کمرے میں اور دو کلو چاوال یہ گرہ کے اندیرے کمرے میں ستھاپیت کیجئے اگر پرشانی بہت جیدہ بڑھ چکی ہے تو ایک دو پریقوشنز اور بتاؤں گا ایسے لوگوں کو پیلا رنگ بھی نہیں پینا جی جن کو ایک فروٹ میں ایسے لوگوں کو منہ کروں گا ایپل سیب نہیں کھانا چاہیے کیونکہ سیب پیور برسپتی ہوتا ہے برسپتی جب بہت جیدہ خراب ہو کر ایک ایک سمیے کے لیے مت کھائیے آپ باقی چیزیں کو سیون کر سکتے ہو اس میں جرور لاب ہو دودھ کے اندر حلدی ڈال کے یعنی برسپتی کی چیز حلدی بھی ہے لیکن چندرما یعنی دودھ اس کی سپورٹ مل رہی ہے وہ پی سکتے ہو آملہ آپ زیادہ سے زیادہ کھائیے امیونٹی کے لیے جو بھی پریکوشن یا جو بھی ڈائیٹ یا ڈاکٹر آپ کو اڈوائز کرتا ہے وہ جرور کیجئے ماسک پہنیے زیادہ سے زیادہ گھر پہ لہیے جو بھی پریکوشن گورنمنٹ نے جاری کریے ان کو جرور مانیے جرور لاب ہوگا اور ہم بہت جلدی اس پریشانی کے سمیے سے بہار آئیں گے اسی طرح سے ہم اور بھی ویشو پہ چرچہ کرتے رہیں گے اجازہ دیجئے جائے ماتا دی بہت جائے